اسلام علیکم بڑا گرم گرم ٹاپک ہے جی اور ٹاپک یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دی ہے بڑی حیرانی ہوئی ہے مجھے بھی حیرانی ہوئی ہے گو کہ یہ بات میں بتا چلے گا کہ کیا ایکچولی ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کیا محرکات تھے تو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دی ہے اور کیوں وہ کیا تھا کہ جی اسرائیل نے ایران کے سفارت کانے پہلما حملہ کیا تھا تو ایران نے جواب میں کہا گو کہ بڑے مواقعہ اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کے بڑی تڑیاں ماری ہیں ایران نے پہ کبھی بھی حملہ نہیں کیا ان کا جو جنرل سلوانی تھا وہ بھی مار دیا ہے درون کے حملے سے لیکن خاموشی میرے خانے امریکہ نے مارا تھا یا اسرائیل امریکہ نے مارا تھا لیکن خاموشی ایران نہیں ان کے خلاف کوئی حملہ کرتا کہا جاتا ہے کہ جی پروکسی وال لڑتا ہے پتہ نہیں کتنی لڑتا ہے کتنی نہیں تو مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو حملہ کیا ہے نا ایران نے یہ کوئی ایسا ہے جس میں واقعی کہہ کہ جی ایران بڑی طاقت ہے اور اسرائیل اس کے ساتھ سچی مچی کی لڑائی ہے یہ ڈرامے بازی کی لڑائی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح حماس نے اسرائیل کو موقع دیا ہے کہ غزہ پہ جو ہے نا آپ قبضہ کر لیں بیت المقدس پہ آپ قبضہ کر لیں کیونکہ حماس is not proper ایک آرمی کہ آپ نے لڑنے کے لیے کیونکہ جہاں پہ اسلام نے جہاد کا کہا ہے تو وہاں پہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ proper طریقے سے تیاری کریں تو اس کو جو اسلح فرام ہوتا ہے جو بھی فرام کرتے ہیں لیکن وہ اتنی اس کی سٹرنٹھ نہیں ہے کہ جو ایک ملکوں کی فوجے لڑ سکتی ہیں اور ملکوں کی فوجوں کا آپ کو حال پتا ہے کیا ہے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں ایران کیا ہے کیونکہ ایران کی ڈرامے بازی جو ہے نا وہ کوئی نئی نہیں ہے میں آپ کو ایک بڑی ایگزمپل دیتا ہوں دو یو نو کہ ایران کے پاس ایف فورٹین جہاز ہے میرے خیالنے ایف فورٹین ہی ہے میں کنفرم کر کے ان کی تصویریں لگا دوں گا یہ اس کو ایران کو جو ایرانی ریولوشن تھی اس سے پہلے ملے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں کین جو بلیو کہ جہاز اتنے سالوں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور اس کے سپیر پارٹس کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی پیچ نہیں ہے کہ آپ بنا لیں گے وہاں پہ ایسے سفیسٹیکیٹڈ ہتھیار ہوتے ہیں وہ پارٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ نہیں بنا سکتے اور انہوں نے بھی کوئی بچے نہیں ہوتے کہ وہ ایسی موٹھا کے جہاز دے دیں گے ان کے تو میں خانے پارٹس بھی کھلتے ہوں گے تو وہ ایسے بکھرتے ہوں گے کہ پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ بنے کس طرح ہوئے تو یہ اندر خانے ایران کے پاس کہاں سے اصلہ آتا ہے ایران کے پاس نیوکلئے ہتھیار اور ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں ایران ایف فورٹین ابھی تک قصہ منٹین کر پا رہا ہے ایران کے پاس ڈرون کہاں سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑی کوسٹنیبل ہیں صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریشیاں دے رہے یا چائنا دے رہے اندر خانے یہی بظاہر لگتا ہے کہ ایران کی جو اینہ وہ دوستی یاری ہے یہ ڈرامے بازی ہے چھوٹی موٹی ڈرامے بازی کر لی تڑیاں وڑیاں مار دی اور عملاں کچھ نہ کیا اور ایران نے ہمیشہ یہ کیا اس وجہ سے ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں گو کے اسرائیلی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ جی مائنر ایفیکٹ ہوا ہے زیادہ تر ڈرون اور مزائل مار دی گئے ہیں اردن میں ہی مار دی گئے تھے امریکہ یہ سارے زائے سے بات ہے وہ تو اکٹھے ہوں گے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو یہ جو چھوٹا موٹا تھا اب اسرائیل کو ایک اور فرنٹ کھولنے کا موقع مل جائے گا اور آفکورس اسرائیل تو نہیں لڑے گا ایک امریکہ برطانیہ یہی لڑیں گے جنہوں نے اسرائیل کو بنائے ہیں تو یہ مجھے ابھی بھی ڈرامے بازی لگ رہی ہے لیٹس ویٹ فور کمینگ ڈیز اور سیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایکچولی گو کہ کئی چیزیں تو اندر خانے نہیں آئیں گی سامنے لیکن یہ ہے کہ پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دم خم کتن ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ غزہ کی عوام کتنی امپورٹنٹ ہے میں آفکورس جہاد کے بالکل حق میں ہوں پر اب دنیا میں پیسہ اتنا غالب آ چکا ہوا ہے کہ اپرینٹلی یہ لگتا ہے کہ ساری گیم پیسے کی چل رہی ہے اب وہ پتا نہیں کب دور آئے گا کب لوگوں کے دل پھیرے گے کب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیرے گا کہ یہ پیسے کی لالچ سے کو چھوڑ کے ریل جہاد کی طرف آئیں ایران سے تو کوئی توقع نہیں ہے ایران نے ہمیشہ ڈرامے بازی کی ان کی ریولیشن ڈرامے بازی ہے تب پورا یورپ اسے سپورٹ کر رہا تھا پتہ نہیں فرانس میں رہ رہا تھا امام خمینی ایکزائل کی زندگی مزے سے اس کے بعد ریولیشن کی بیان بازی اس کو گالی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں کوئی کچھ نہیں ایران بھی زندہ باقی بھی زندہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے مارنا ہو تو دو منٹ میں بھی مار دیتے ہیں نہیں مارنا ہو تو ایف فورٹین بھی آپ کے پاس نکل آتے ہیں اس کے پارٹس بھی ملیں گے ساری ٹکنالوجیز بھی ملیں گی تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں کہ وہی بات آ جاتی ہے اندے بلیو سے بچنے کی بجائے لیٹس ویٹ اور جو ایک ہسٹورک ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا تھا اس کی بیس پہ تو مجھے لگتا ہے یہ ڈرامے وازی ہے تو آنے والے دن بتائیں گے ابھی تو وہی جو انٹی اسرائیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب صاحب یہ اچھا ہوا ہے جو پرو اسرائیل ہیں انہوں نے کہا کہ برا ہوا ہے اور پھر ایک تھرڈ ہیں جس طرح چائنہ ہے رشیہ ہے اس نے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں پاکستانی ہے ابھی بولتا رہتا ہے کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے گیم جو ہے وہ بڑے لیول پہ جا چکی ہوئی ہے let's see کہ یہ جسے کہتے ہیں end of world کی طرف جا رہی ہے قیامت کی طرف جا رہی ہے جاتوزار سے بات ہے ہر دن جو گزر ہے وہ قیامت کی طرف ہی جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جو نشانیاں بتائی گئی ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دے سچ بولنے کی بھی توفیق دے حمد دے اور صحیح معنوں میں جو جہاد ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ